دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں بیدنات کے کونچ پاک کے بارے میں سبت دھاتووں کو پوشن دینے والی لیپیڈو کو بڑھانے والی شریر کے اسٹیمنہ کو بوش کرنے والی کمجوری کو دور کرنے والی یہ ہے میڈیسن آپ کو کس طرح سے فائدہ کرتی ہے کیا اس کے بکھے انگریڈینٹ ہیں کتنی ماترہ میں اور کب اس کا سیبن آپ کو کرنا چاہیے اور اس سے جڑے ہوئے کچھ انہیں پہلیوں کے بارے میں ویڈیو کے اندر آپ سے میں بستار سے چرچہ کروں گا تو اپنے ویڈیو کے مین پارٹ کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو انٹریڈیوز کراتا ہوں اس پروڈکٹ کے ساتھ میں تو فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس پر رکھی ایک چھوٹی سی پیکنگ جس میں پل ملا کر کے ہنڈر گرام دوائی بھری گئی ہوتی ہے بیدنات کا کونچ پاک فولٹ اس کو کہا جاتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم اس کے مکھے انگریڈینٹس کے بارے میں تو فرنڈز اس کے جو مکھے انگریڈینٹ ہے کونچ کے بیج رہتے ہیں کونچ کے بیج کے ساتھ میں چائفل، چابیتری، سفید چندن، اشوگندہ ان سب چیزوں کو ملا کر کے گھی لیا جاتا ہے اس ساتھ میں شرکرہ رہتی ہے کل ملا کر کے بیس طرح کے ہر بھی یوز کیے جاتے ہیں اس کونچ پاک کو تیار کرنے کے لیے آئی ویڈ کی ایک وشیسٹ پردتی ہے اولے پاک تیار کرنے کی اس کے دوارہ یہ کونچ پاک تیار کیا جاتا ہے اس کا جو مول صورت ہوتا ہے وہ چون پراس کی طرح چٹنی جیسا ہوتا ہے لیکن کمپنی نے اس کو گرنولز فارم میں تیار کر کے مارکٹ میں لانچ کیا ہے بات کریں کہ کن کن سمجھےوں میں آپ کو یہ فائدہ کرتی ہے تو فرنڈز کونچ کے بیچ اپنے آپ میں بہت اچھے پوشک ایلیمنٹ رہتے ہیں جو بوٹی کی سبت دھاتو کو اور وشیش روپ سے شکر دھاتو کو مجبوط بنانے کا کام بڑھتی ہے ایسی کنڈیشن میں ایسے بھائی بندھو جن کو یون کمجوری کی سمجھے رہتی ہے ان کے لیے کافی اچھا یہ کونچ پاک رہتا ہے اس پر کونٹ کو بڑھانے کے لیے بھی یہ پروڈٹ کافی اچھے طریقے سے آپ کی ہیلپ کرتا ہے ان سب کے لیے ایسے لوگ جن کو بوڈی میں کمجوری ہے دھاتو کا پوشن کرم جو ہے عبرد ہے شریر کو کچھ بھی کھایا پیا نہیں لگتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہیلتھ کو امپروف کرنے کے لیے یہ کونچ پاک کافی اچھی میڈیسن کے طور پر کارے کرتا ہے جنرل سٹیمینا بوسٹ اپ کرنے کے لیے تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں بوڈی میں تھکان آ جاتی ہے تو ایسے کنڈیشن میں بھی ہیلتھ ٹونک کے طور پر اس کونچ پاک کا سیون کیا جا سکتا ہے یہ رسائن اور بازی کارک دونوں ہی کیٹیگری میں کام کرتا ہے رسائن ارثات بڑھتی ہوئی عمر کے کارن شریر میں آنے والی کمجوری کو دور کرتا ہے اور بازی کارک ارثات کسی بھی عمر میں ہونے والی یون سمسیوں کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا پریوگا کر سکتے ہیں آگے بڑھیں ویڈیو میں اور بات کرتے ہیں کہ کتنی ماترہ میں اور کتنی بار اس کا سیون آپ کو کرنا چاہیے تو فرنڈز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سو گرام کی یہ ڈپی ہے اس سو گرام کی ڈپی میں لگ بہت بیس کوراک بنتی ہیں ارثات ایک کوراک میں آپ کو پانچ گرام گرینیولز کا سیون کرنا ہے آپ ایک چمچ کی ہیلو سے لے سکتے ہیں موہ میں ڈال کے آپ کھاتے ہیں تو کافی سو آتیس کے کھانے میں لگتے ہیں اور اس کو کوب اچھے سے چبا چبا کر کھانا چاہیے جس سے کی سلائیوہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ میں مکس ہو جائے ایک پیسٹ جیسا بن جائے گا اس کو آپ کو نگل لینا ہے اور اوپر سے ایک کپ آپ کو دودھ پینا ہے جو مشری ڈال کر مٹھا کیا گیا ہو کل ملا کر کے دن میں دو بار آپ کو سیون کرنا ہے اور اچھے ریزلٹ پانے کے لیے آپ اس کا ریگولر تین چار مہینے تک سیون کر سکتے ہیں بات کریں کی کیا سابدھانیاں آپ کو رکھنی چاہیے تو فرنس سابدھانی آپ کو مشری صورت سے یہ رکھنی ہے کی یدی آپ کی پاچک اگنی کمجور ہے کھایا پیا ٹھیک سے حجم نہیں ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کا سیون نہ کریں اور یدی سیون کر رہے ہیں تو کچھ پاچک آہر بیہار آپ جو ہے اپنائیے جس سے کی ڈیجیشن آپ کا امپروب ہو اور یدی آپ اس کو کمجور پاچن کے ساتھ میں یوز کریں گے تو آپ کو کونسٹی پیشن جیسی سمسیاں ہو سکتی ہیں پیٹ میں بھاری بن افاری کی سمسیاں آ سکتی ہیں تو بہت ہی سابدھانی کے ساتھ میں جب ڈیجیشن صحیح چل رہا ہو اس کنڈیشن میں ہی آپ کو اس کا سیون کرنا چاہیئے باقی ایک وشیسٹ آئیرویتک فرکولیشن ہے تو اس کی صحیح ڈوزنگ اور آپ کے لیے کیا فریکنسی رہے گی اس کے بعدے میں آپ اپنے آس پاس کسی بھی آئیرویتک ڈاکٹر کے ساتھ میں مل کر پرامرش کر سکتے ہیں بات کریں کہ آپ کو یہ ملتا کہاں ہے اس کی پرائزنگ کیا رہتی ہے تو فرینڈس سو گرام کی یہ ڈبی ایک سو سترہ روپے کی ایمار پی اس کے اوپر مینشن رہتی ہے آپ کے آس پاس کسی بھی پرمک میڈیکل سٹور سے آئیرویتک دوائیوں کی دکان سے یہ مل جاتا ہے بیدنات کا پہنچ پاک اون لائن بھی آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اون لائن پرچیس کرنے کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو فرینڈس فلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی امیر کرتا ہوں بیدنات پہنچ پاک فولڈ کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ ویڈیو پر ایک لائک جرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے فیس بوک اور واتس اپ پر آپ جرور شیئر کیجئے آپ نے کبھی اس پروڈکٹ کو یوز کیا ہے تو کیسا اس کا ریجلٹ رہا کیسا آپ کا ایکسپیئنس رہا آپ فیڈبیک کے طور پر کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں سب سے لاشت میں آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ چینل پرکاشی ٹائر ویڈ میرٹ اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لکھا گھنٹی کا بٹن دبا کر کے نوٹیفیکیشن آل پر آپ کلک کر لیجئے جسے کی ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس میں لگاتا پہنستے رہ سکیں بہت جلدی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں کسی نئی میڈیسن کی جانکاری کے ساتھ میں آپ سے میں ملاقات کروں گا تب تک آپ اپنا دیان رکھئے سرکشت رہیے جانبال دوستو نمشکر